بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو کمزور لوگوں کے لیے سردیوں کا موسم کافی مشکل ہوتا ہے جسم میں درد، سردرد اور گھٹنوں میں درد کی شکایت عام ہو جاتی ہے خاص طور پر خواتین میں یہ شکایت زیادہ سامنے آتی ہے اگر آپ سردیوں کے موسم میں ہر طرح کے درست سے نجات چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ کو تین چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ان تین چیزوں کو مکس کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سردیوں میں ہر طرح کی تکالیف سے بچ سکتے ہیں اور آپ سردیوں کے موسم میں فٹ، ہیلڈی اور خوبصورت رکھ سکتے ہیں یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو یہ ملاحظہ کریں کہ یہ تین چیزیں کیا ہیں یہ تین چیزیں ہیں خشخاش، تل اور گڑ آپ میں سفید تل لینے ہیں اور ساتھ میں خشخاش اور گڑ لینا ہے یاد رہے کہ سفید تل کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اس لیے ان کو سردیوں کی خاص غزہ کہا جاتا ہے تل کے اندر گوشت جیسی طاقت اور خواز پائے جاتے ہیں تل کو گوشت کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یاد رہے کہ سفید تل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے طاقت کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں ایک طرف ایک کلو مٹن ہو اور دوسری جانب دو چمچ سفید تل تو یقین جانے کہ سفید تل کی دو چمچ آپ کو ایک کلو مٹن سے زیادہ طاقت دے گا جن لوگوں کو پٹھوں کی کمزوری ہے آسابی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ تل بہت ہی مفید ہے ہر قسم کی کمزوری کو یہ تل دور کرتیں گے ہر طرح کے پٹھے کو مضبوط کریں گے مرد حضرات کی کمزوری میں بھی بہت ہی وائد مند ہیں جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ تل کے اندر طاقت کے خزانے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی بہت مفید ہے جن لوگوں کے مسانوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور جن کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے یا واش روم جاتے ہوئے راستے میں نکل جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے تل کا استعمال کریں تل کے نبیز بنائے اور اس نبیز کا استعمال کریں نبیز میں آپ نے تل کے ساتھ بادام خشخاش وغیرہ بھی شامل کرنے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو پروسٹیٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دیسی گھی میں سفید تل اور خشخاش کو بھون کر استعمال کریں یاد رہے کہ دماغ کو تخویت دینے کیلئے بھی تل بہت ہی کارامد ہے اور جب دماغ کو تخویت ملے گی تو آپ کے آساب کو بھی قوت حاصل ہوگی اور جب آساب مضبوط ہوں گے اور طاقتور ہوں گے تو یقیناً آپ کی زندگی خوشکوار گزرے گی ماہرین کے مطابق سفید تل انسانی جسم میں ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ نظر کو تیز کرتے ہیں یہ بالوں کو مضبوط کرتے ہیں بالوں کی خشکی کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ قبض کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہیں یاد رہے کہ تلوں کے اندر تیل ہوتا ہے اس لیے جسم میں ہونے والی خشکی کا یہ بہترین علاج ہے اس کے علاوہ بواسیر کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے بادام، تل اور خجور کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور گرائنڈ کر کے پی لیں بواسیر کے لیے بہترین ہے پیارے دوستو سفید تل کے ساتھ جو دوسری چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ خشخاش ہے یاد رہے کہ خشخاش کی تاثیر بھی گرم ہے خشخاش میں پایا جانے والا منرل میگنیز ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید غزہ ثابت ہوتا ہے جبکہ خشخاش کا استعمال خون جمنے سے روکتا ہے اور جسم میں خون کی کارکردگی بہتر بناتا ہے جسم کے سبب تمام آزا کا نظام بہتر ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خشخاش کا تیل اومیگا سکس اور نائن سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ اس میں اومیگا تھری کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید اجزاء ہے یہ اجزاء آپ کو مچھلی اور اخروٹ سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق خشخاش کے بیج نیند کی کمی کو دور کرتے ہیں یعنی جن لوگوں کو بے خابی کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے وہ لوگ جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور سکون کے لیے مختلف طرح کے مہنگے مہنگے انجیکشنز لگواتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خشخاش کا استعمال کر کے دیکھیں اس عام سی چیز سے آپ کو وہ فائدہ ہوگا جو مہنگی مہنگی ادویات سے بھی ممکن نہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خشخاش ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ جز ہے غزائی ماہرین کے مطابق خشخاش فائبر سے بھرپور بیج ہے صرف نو گرام خشخاش یا ایک چائے کے چمش خشخاش میں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ خشخاش میں ایک جز کیمیا پولی فینول بھی پایا جاتا ہے جو بے شمار انٹی آکسیڈنٹ کا مجموعہ ہوتا ہے اور صحت پر کئی اچھے اثرات کے ساتھ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف لڑنے میں قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ خشخاش جوڑوں کا درد دور کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے اس کا تیل جوڑوں پر لگانے اور مساج کرنے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور اس کو کھانا بھی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے پیارے دوستو آپ نے سفید تل اور خشخاش کے فوائد کے بارے میں جانا ہم آپ کو گڑ کے فوائد بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے یہ تین چیزیں برابر مقدار میں لینی ہے اور سب سے پہلے آپ نے گڑ کو کوٹ لینا ہے گڑ کو کوٹنے کے بعد آپ نے اس میں تل اور خشخاش بھی شامل کر لینے ہیں اور ان کو بھی کوٹ لینا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے ایک جار میں سمال لینا ہے یہ آپ کا نسخہ تیار ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ دو چمچ اس گڑ کے استعمال کر لینے ہیں چائے کے ساتھ استعمال کریں یا پھر ویسے ہی آپ اس گڑھ کو کھا لیں آپ کے ہر طرح کے درد ختم ہو جائیں گے تھکر نہیں ہوگی آسابی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور جسم کے اور ہڈیوں کے ہر طرح کے درد ختم ہو جائیں گے دوستو یہ تھا آج کا نسخہ جس میں استعمال ہونے والی تینوں چیزیں انتہائی مفید ہیں اس نسخے کے استعمال سے آپ کو بیان کیے گئے فوائد بھی حاصل ہوں گے اور اس کے علاوہ گڑھ کا استعمال بھی سردی کے موسم میں انتہائی مفید ہے اور اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں سفید تل اور خشخاش کے فوائد آپ نے ملاحظہ کر لیے آئیے اب آپ کو گڑھ کے بھی جن قیمتی فوائد بتاتے ہیں تھکاوت ختم کرنے کے لیے گڑھ کا استعمال انتہائی مفید ہے گڑھ میں کیلشیم اور فوسفورس پایا جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے گڑھ کا استعمال یاد داشت کو بہتر بناتا ہے جگر کی سہت کے لیے مفید ہے اور سر کا درد دور کرتا ہے اس کے علاوہ گڑھ خون کو صاف کرتا ہے جس سے جلد کا رنگ بھی صاف اور شفاف ہو جاتا ہے گڑھ کا استعمال وزن میں کمی بھی لاتا ہے یاد رہے کہ گڑھ بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے جن کو بہت زیادہ بلڈ پیشر ہو وہ روزانہ گڑھ کا استعمال ضرور کیا کریں جسم میں خون کی کمی کے لیے روزانہ گڑھ کا استعمال کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا ماہرین کے نزدیک گڑھ کے اندر کئی ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو ہماری سہت کے لیے انتہائی مفید ہیں گڑھ کھانے سے پیٹ سے جڑے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ گیس یا تیزاویت سے پریشان ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھانے سے یہ دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں پیارے دوستو یہ نسخہ سردی کے موسم کے لیے بہت ہی لا جواب ہے اس نسخے کا استعمال سردیوں میں ضرور کریں اور سردیوں کے موسم میں سہت مند زندگی گزاریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین